مزید اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے کریئیٹیو کھچھنے کے سکسکر کرنا نہ بھولیں اور ہماری ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس کے لیے بیلا آسان کا وطن دبائیں کرونا وارث کی متدد اقسام ہیں جن میں سے سات اقسام ایسی ہیں جو جنوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں کرونا وارث دودھ دینے والے جنوروں اور پرندوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے یہ انفرائزہ کی ایک قسم ہے جو ناک کے ذریعے پیپڑوں میں منتقل ہوتا ہے جس سے وارث سے متاثر ہونے والے فرد کو سانس لینے میں تکلیف اور دشواری ہوتی ہے کرونا کی علامات دو سے چودہ دنوں کے درمیان سامنے آنے لگتی ہیں جن میں نزلہ، زکام، خانسی، سردرد، سر اور تیز بخار شامل ہے اس سے نمونیاں اور پیپڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے اور سانس لینے مشکل ہو جاتا ہے اس جان لیوہ وارث کے بچاؤں کے لیے سابن سے بار بار ہاتھ دھوتے رہنا چاہئے خانہ پکانے سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھویں خانہ مکمل طور پر پکائیں پانیوں بال کر اور زیادہ سے زیادہ پییں اور اس کے ساتھ ساتھ سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہیں بالتو جنوروں سے دور رہیں خیر ضروری اجتماعات سے دور رہیں کسی سے بلا ضرورت ہاتھ نہ ملائیں دوسروں کی آنکھ چہرے اور موں کو مت چھویں گھر کا پکا کھانا کھائیں ایک دوسرے کے ساتھ اشیاء کا تبادلہ نہ کریں خلے آم چھینکنے اور خانسی کرنے سے پریز کریں اور رات کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور کریں اچھی کوالٹی کے ماسک استعمال کریں وارث میں مبتلا افراد اپنی مرضی کی عدویات اور انٹی بیوٹکس کے استعمال سگریز کریں وارث میں مبتلا افراد کی استعمال شدہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے موسیقی